موسیقی 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 عوام کے ساتھ ان کے طور پر یہ کام ہوا ہے باقی جتنا بھی شاہدہ کانباسی رہا ہے یا نواز شیف صاحب رہے ہیں کبھی بھی روڈ مری کا نہیں بند ہوا اس سے ڈبل لوگ آتے رہے ہیں اور پہلی دفعہ انہوں نے ایسا کام کی ہے کہ روڈ بند کروا کے خود اور مری کو بدنام کروا کے مری پیک کروا کے بند کروا کے انہوں نے کہا جئے ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ تو ہائی وے والوں کا تھا آٹھ فروی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں مری کی صورتحال آپ سے جانا چاہیں گے مری میں کیا سیاسی صورتحال ہے اور بالخصوص پاکستان پیپس پارٹی پاکستان مسلم اگنون یا پاکستان طریق انصاف کس کا یہاں پہ آپ کو پرڑا بھاری دکھائی دے رہے ہیں مری میں سر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی مقابلہ ہوگا تو ان دوں جو ماتوں کا ہے اس کے علاوہ جماعت اسلامی بھی ہے لبائق بھی ہے راہ حق پارٹی ہے باقی پارٹی ہیں لیکن جو مقابلہ ہے وہ پی ٹی آئی اور نون لکھا ہے صداقت اب آباسی صاحب نے یہاں سے دوہزار اٹھارہ کلیکشن میں انہوں نے فتح حاصل کی تھی لیکن اس کے بعد اب وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں تو کیا صداقت اب آباسی کی بعد کوئی اور اس وقت امیدوار پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آئے سر کسی امنی ای 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 کے جانے سے ووٹر اس کے ساتھ نہیں جا رہا جتنے بھی لوگ ہیں بے شک سارے چلے گئے ہیں لیکن ووٹ تو میرے پاس ہے ہماری ووٹ میری ادادتی جو ہے وہ انشاءاللہ جہان اللہ کی ہے اور ووٹ عمران خان کی ہے صداقت اب آباسی صاحب جب تک رہے ہیں امنی یہاں سے مری کے جو مسائل تھے بالخصوص پانی کا مسئلہ تھا اور بہت سے مسائل تھے اور جو انہوں نے اپنے انتخابی موہم میں جو وعدے کیے تھے عوام سے اس کے مطابق کی سلاکے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کام کیا مری کے لیے انہوں نے ہمارے لیے سب سے بڑا تو یہ ہے کہ مری کو زلے کا ترجہ دلوایا انہوں نے پھر کوئی سار یونیورسٹی بنوائی ہے مری میں اور مری کے دو بائی پاس بنے ہیں جو ابھی آدھسہ ہوا تھا ہمارا مری میں تقریباً بیس پچیس لوگ اس میں شہید ہوئے تھے اس میں دو بائی پاس ہماری جو بنی ہیں وہ بھی صداقت اب آسی صاحب اور علاقہ صاحب ستی صاحب کی مہربانی ہیں ابھی وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں وہ اپنے گھر میں ہیں ہم تو خان کے ساتھ ہیں دوہزار اٹھارہ میں جب الیکشن ہوئے تھے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے امیدوار کے مہبیان صرف دس سے بارہ ہزار کے ووٹوں کا فرق تھا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست انداز میں ووٹوں کی گنتی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمنہ جیسا کہ آپ نے سوال کیا آپ کو بھی یہ علم ہونا جائے آپ صافی حضرات ہیں ایک بندہ ایک الیکشن میں ڈیرھ لاکھ ووٹ لے رہا ہے اور پانچ سال کے بعد اس کی ووٹ مجھے یہ بتیں کہ ساڑھے چار لاکھ کیسے ہو گئی ہے اور ایک بندہ پہلے سے چار لاکھ یا ساڑھے چار لاکھ ووٹ لے رہا ہے اور اس کی ووٹ کو توڑ موڑ کر تین یا ساڑھے تین لاکھ پر لائے گیا وہ کیسے ہو گئے یہ تو سرہ سر دھاندلی ہوئی ہے یہ تو کئی درست الیکشن تھا ہی نہیں اچھا اب جو آئندہ کا الیکشن ہے اس سے اب کیسے آپ امید کر رہے ہیں بلخصود شاہد کاناباسی صاحب اس علاقے سے مضبوط ادوار تھے نون لیگ کے ساتھ ان کی بننی پا رہی پارٹی کے ساتھ رہیں جدا ہوئی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو آن گراؤنڈ کا ایسی کیا اطلاعات ہے کہ شاہد کاناباسی پارٹی اسے ٹکٹ لے کر الیکشن کونٹیسٹ کریں گے یا بالکل وہ بتا چکے ہیں مقامی قیادت کو کہ میں نے الیکشن نہیں لڑنا جی ایسی کوئی بات نہیں شاہد کاناباسی صاحب آج بھی مسلم لیگ نون سے باستہ ہیں ابھی بھی ہم میاں صاحب سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں میں بھی وہاں سے آ رہا ہوں کوئی ایسی یہ نہیں یہ سب افواہ ہیں انشاءاللہ شاہد کاناباسی صاحب اپنے علاقے سے الیکشن لڑیں گے اور ایک مشاورت سے لڑیں گے کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے یہ ایک افواہ ہے جن مسائل کا ملک کو سامنا ہے پارٹی لیڈیشپ نے کیا اپنا ویژن دیا ہے کیا کچھ سپیشل کریں گے کہ ملک کے حالات بہتر ہو سکے اور عوام کی توقعات کے مطابق وہ ڈیلیور کر سکے انشاءاللہ عزیز یہ امید کی ایک نئی کیرن آپ کو پتا ہے میاں محمد نوازشریف کی شکل میں ہمیں پھر دوبارہ سے آئی ہے اور یہی جو ہے ملک کو ترقی کی راہ پر گمزن کر سکتے ہیں اور یہی ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی ملک کو مسائل سے نکال نہیں سکتا مریمی سفت سیاسی صورتیال کیا ہے بالخصوص پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار صداقت علی باسی تو پارٹی کو خیر بات کیا چکے تو اب لگتا ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی سفت یعنی دعویٰ کیا ہے امیدوار یعنی کاغذات جمع کرانے کا تو باقی دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اپنے ورک جاری رکھی ہوئے ہیں ہماری جماعت جو ہے میں تو میرا تعلق جی ایو آئی سے ہے اور الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا انٹرنیشنل چینل پر بھی ہمارا جو جلسہ پچھلے دن بارہ نومبر کو ہمارا جلسہ ہوا ہے یہاں پر قائد محترم آئے تھے مولانا فضل رحمان صاحب آئے تھے بہترین پاور شو ہم نے کیا ہے ارشد عباس صاحب وہ تو آگئے ہیں سامنے اور انشاءاللہ جو ہے ہمارا ابھی مولانا کی ملاقات ہوئی ہے میاں صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے تو سیٹ ایڈیسمنٹ کی بات چل رہی ہے تو امید ہے کہ ہمارا سیٹ ایڈیسمنٹ یہ بتائیں کہ پچھلے چار پانچ سالوں میں جب بیٹی آئی کی گورومنٹ سی گزشتہ بالخصوص اس ٹائم میں مری کے اندر کیا کوئی ترقیاتی کام ہوئے ہیں مری کو لوگوں کو جن مسائل کا سامنا تھا کیا وہ مسائل پاکستندیک انصاف کی قومت حل کرنے میں کام یاب ہو سکی تھی سر جی کچھ بھی ترقیاتی کام مری کے اندر نہیں ہوئے ہاں ہوئے ہیں کام لیکن یہ بیلڈنگوں کے پاڑ کھڑے کیے گئے ہیں پچھلے چار پانچ سالوں میں باقی ترقیاتی کام کوئی بھی نہیں ہوئے مری کے اندر مری ایک ٹوریس پوائنٹ ہے صحت کو فروغ دینے کے لیے اس کی بہترین اس کی ڈیویلپنٹ اس کی منیجمنٹ اس کی منٹیننس ضروری ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان چار سالوں کے اندر مری کو ٹوریس کے لیے اٹریکٹی بنانے کے لیے کوئی اقدامات ہوئے سر جی بالکل بھی کوئی بھی اقدامات نہیں ہوئے الٹا یہ ہوا کہ جو پچھلے عرصے میں برباری ہوئی تھی زیادہ برباری ہوئی تھی اس میں جو ہے وہ مری کا کاروبار بلکل ان لوگوں نے ختم کر کے رکھ دیا تھا اور گورنمنٹ نے ایسا وہ یعنی پروگرام بنا دیا تھا کہ آٹھ ہزار سے زیادہ گاڑیاں مری میں انٹر ہی نہیں ہونے دے رہے تھے جس کی وجہ سے مری کا پچھلے چار سالوں میں تو کاروبار بہت ہی زیادہ میں خود ہی کاروباری آدمی ہوں لیکن بہت زیادہ کاروبار متاثر رہا ہے آٹھ فرمی گھونے الیکشن کے نتیجے میں یہاں پر کوئی سیاسی گہمہ گہمی شروع ہوئی ہے اور توقع رکھتے ہیں کہ الیکشن کے اندر ایک اچھا مومنٹم بننے جا رہے جی جی ضرور کیونکہ الیکشن دیکھیں ابھی ضرورت ہے پاکستان کی تو الیکشن تو بہت ضروری ہے اور جس حالات میں ابھی پاکستان ہے تو اس کے لئے الیکشن جب بہنگے تو درست بات گہمہ گہمی بھی بنے گی برحال ایک پارٹی کو آپ نے بالکل ہی جو ہے نا ایک سائیڈ لائن کیا گا تو وہ ایک جو مزہ ہے نا وہ الیکشنز میں تب ہی آئے گا جب دوسری پارٹی کو بھی کھلا چانس ملے گا دیکھیں ابھی اب میاں صاحب آگے سارے کیس معاف کرا کے سب کچھ معاف کرا کے اور عمران خان جیل میں آئے تو مطلب کہ یہ ایک ایون وہ تو فیلڈ تو نہیں مل رہی کسی کو بھی مطلب دوسری پارٹی کو لیا لیکن دوہزار ٹھارہ میں نواز شیف صاحب پر ایسے کیس بنے تھے وہ جیل میں تھے انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا تھا یہ صورتحال تو اس وقت دوہزار ٹھارہ میں بھی ہوئی تھی وہ پرائیم میریسٹر بھی تھے جب ان پر کیس تو ہوا تھا ان کا سارا جو ان کا بائر کا جو کیس بنے تھے پیسوں کے تو اب دیکھ لیں کہ ابھی جو ہے واپس وہ سین واپس بن گیا ہے کبھی کہتے ہیں کہ کوئی اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ ان کی بات ہو گی ہے کہ کس کے ساتھ بات ہو گی ہے یہ بتا ہے کہ مری کے اندر مری کے اندر پی ٹی آئی کا جو مضبوط امیدوار تھے وہ تو پارٹی کو چھوڑ چکے صداقر باز صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی پارٹی کی تنظیم موجود ہے تنظیم سازی ہے اور وہ ہاں پر کون سا کوئی ایسا امیدوار اب تک سامنے جو ممکنان طور کے پر قومی اسمبلی کالیکشن لڑے گا یہاں سے جی دیکھیں ابھی تو جو حالات ایسے بن گئیں کہ ابھی تو آپ کسی کو بھی پی ٹی آئی میں سے کسی کمزور امیدوار کو بھی اگر آپ لے آئے سامنے تو وہ انشاءاللہ کلین سویپ کرے گا کیونکہ لوگوں کا ایک مائنڈ جو ہے وہ اب چینج ہو چکا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے جو تیس سال میں کچھ نہیں کر سکے تو اب ایک دم آکے چینج کریں گے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا پی ٹی آئی کے دور میں وہ چار سال میں کون سی ویلڈنگ بن گئے یہ ساری دیکھ لیں بہت پرانی ویلڈنگز بنی ہوئی ہیں یہ اور میاں صاحب کے دور میں بنی ہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ میاں صاحب آگئے اور کون سا کشکول لے آئے ہیں ساتھ اپنے چینج کریں گے تو یہ بہت مشکل ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا مری کے اندر آپ کے ایک فروٹ شاپ ہے آپ کا کاروبار کیسا چل رہے اور پی ٹی ایم کے دور حکومت میں لوگ کہتے ہیں بڑی مہنگائی ہوئی آپ کو کس مشکلات کا سامنا رہا اس ٹائم کے اندر جی جی مشکلات کا سامنا تو رہا ہے سبزی فروٹ بہت مہنگا رہا ہے پی ایم این ڈی میں اس کی پوزیشن میں بھی مہنگا رہا ہے اس کے بعد بھی ابھی توڑا معاول ٹھیک ہے آپ آٹ فری کالیکشن انہیں اس سے گہمہ گہمی شروع ہے آئندہ کالیکشن میں کس جماعت کے امیدوار کو آورڈ دینا چاہیں گے مسلم لگ نون کو کیا وجہ ہے اس کی اچھے لوگ ہیں آپ کے رہے ہیں ان کے ٹائم میں بڑی مہنگائی بھی ہوئی ہے مہنگ صاحب کا بہت اچھا دور ہے اچھا رہے گا انشاءاللہ ان کے آؤٹ ہونے کے بعد مسلم کافی خراب رہا تھا لیکن اب بہت ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن شاید کاناباسی سب خود یہاں پہ دکھائی نہیں دی رہے اگر پارٹیوں نے ٹکر نہ دیا تو نون لگ نے کسی بھی اور امیدوار کو ٹکر دے دیا نواز شریف نے خود الیکشن یہاں سے کونٹیسٹ کیا تو پھر آپ کی چوائس کیا ہوگی نون کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ جو بھی نون لگ کا امیدوار ہوا جو بھی ہوا انشاءاللہ اسی کو دیں گے کیس وجہ سے آپ نون لگ کے ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گا الیکشن کمیشن ہے تو اگر چاہیے اب ایک واضح کر دیا ہے کہ اندر الیکشن کے اندر بلے کا نشان موجود ہوگا یہاں پر سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ نون لگ کی پوزیشن بہت مضبوط ہے اور نون لگ ہی ڈیلیور کر سکتی ہے تو مری کے اندر اگر کسی بھی شخص کو پیٹی ایک طرف سے ٹکٹ ملتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان حالات کے اندر بھی جو پی ٹی آئی کیا ٹریک ریکارڈ رہا ہے جو اس کی پرفارمنس رہی ہے اور جو لوگ صداقی دواسی صاحب کی کارکرگی سے مطمئن نہیں ہیں کیا کسی بھی شخص کو ٹکٹ مل جائے تو وہ یہاں سے قوم اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی نشست جیت سکتا ہے آسانی سے دیکھیں جی ابھی تو الیکشن کا جو وقت ہے وہ بلدائی محدود رہ گیا ہے آٹھ پروری کا جو تاریخ ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے تو اس دوران اگر کوئی نیا امیدوار آتا ہے تو کیونکہ جو ہیلی ایریہ ہے اور یہاں پر ورک کرنا اور اپنا میسی پچھونا اور جو امیدوار ہے اس کا بوٹر تک پہنچنا وہ ان دو ماہ میں بہت مشکل ہے پر فارثہ صداقہ صاحب کی جانتا ہے باقی تھی وہ تو پندرہ بیس سال سے یہاں ورک کر رہے تھے اور پھر بلدائی کا نشان چل گیا اور پھر وہ بلدائی کے نشان پہ کامیاب ہو گئے لیکن فوری طور پہ کوئی بندہ اگر لانچ کیا جائے بیشہ بلدائی کا نشان بھی ہو تو اس کے لیے اتنے بڑے علکے میں جہاں فورٹی فائف یونین کونسلیں ہیں اور تین چار تصیلیں ہیں وہاں پہ فوری طور پہ اس کا کوئی سرپرائز دینا میرے کے لیے ناممکین ہے تو اس وقت تک جتنی کمپین ہو چکی ہے جتنی سیاسی تیاریاں ہو چکی ہیں کس سیاسی جماعت کی پوزیشن آپ کو سب سے زیادہ مستحقم دکھائی دے رہی ہے دیکھیں جی یہ تو الکا جو ہے وہ بڑے عرصے تک مسلم لیگ نون کا راہ ہے اور آٹھ سے نو دفعہ شیخ ربان عبازی صاحب جہاں سے میمبر قومی اسمبلی بنے اور اتنی بار راجہ اشفاق صورو اور میمبر صوبائی اسمبلی بنے یہ مسلم لیگ نون کا پہلے بھی گھڑ رہا ہے اور میاں محمد نواز شریف چونکہ ہر وقت مری میں خود بھی رہتے ہیں اور جب الیکشن کمپین ہوتی ہے تو وہ یہاں آ کر ایک آج جلسہ بھی کرتے ہیں اور مری کے لوگ جو ہے وہ دیادہ در میاں محمد نواز شریف کو چاہتے ہیں اور میاں محمد نواز شریف جیسے بھی ٹکٹ دیتے ہیں تو وہ اسی کمیاب کرتے ہیں بلکل ٹھیک آپ سے جانا چاہوں گا کچھ دن سے نواز شیخ صاحب یہاں پر کیام پذیر بھی رہیں یہاں پر کوئی سیاسی سرگرمییں بھی ہوئیں انہوں نے ملاقاتیں بھی کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نون لیگ کی پوزیشن ہے وہ بڑی مستحقم ہے اور نون لیگ شاہد خاکانہ باسی کے علاوہ کسی اور کو ٹکٹ دے سکتی ہے یا متبادل آپشن ایک دو کیا ان کے پاس یہاں موجود ہیں پہلے تو جی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے شاہد صاحب میں ہمارے فیملی میں مر رہے شاہد صاحب ہی اکت کاٹھ والے بندے ہیں وہ مری سے الیکشن یہ سیٹ نکال سکتے ہیں میاں صاحب ان کو منائیں گے کوشش کریں گے اگر میاں صاحب نہیں شاہد خاکانہ باسی سب نہیں لڑتے ہیں تو اس علکے سے میاں صاحب خود لڑیں گے یا مریم بھی بھی لڑیں گے انشاءاللہ نہیں تو کوئی مقامی قیادت میں سے کوئی اور ایسی چوئیس نہیں ہے آپشن نہیں ہے جو یہاں سے کونٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ سے میدوار ہے میاں صاحب جس کو بھی ٹکر دیں انشاءاللہ وہ مری سے کمیاب ہوگا اس کی کیا وجہ اتنا اعتماد کیوں کہ جس کو بھی ٹکر دیں وہ یہاں سے کمیاب ہوگا وہ اس لیے کمیاب ہوگا کہ میاں نوازشیف کے دور میں مری کے اندر ریکارڈ ترہکاتی کام ہوئے ہیں میاں نوازشیف کے ان چار سالوں میں دیکھیں ایک پائی کبھی کئی کام ہوا ہے کسی سے پوچھیں یہاں میاں نوازشیف محیب وطن لیڈر ہیں ملک اس وقت جو بہران کی صورتحال ہے ملک سے وائد ایک میاں محمد نوازشیف لیڈر ہے جو ملک سے جاری اس بہران کو ختم کر سکتا ہے اچھا ماضی کے اندر بھی موقعیں ملتے رہے کوشیں کی گئی بہترین بڑے موازشی منصوبیں شروع ہوئے لیکن پھر ایسی سیاسی صورتحال بنی کوئی داروں کے مرین ٹکراؤ ہوا اور پھر نون لیگ اپنے اس معاشی منصور کو کمپلیٹ نہیں کر سکتی ڈی ٹریک ہو جاتا ہے معاملہ تو آنے والے دنوں میں توقع کرتے ہیں کہ ملک جن بہرانوں سے گزر رہا ہے آنے والے دنوں میں نون لیگ اگر گورنمنٹ بناتی ہے تو نوازشیف صاحب کی اداروں سے لڑائی نہیں ہوگی اور اپنا جو انہوں نے معاشی ایک منصور واضح کر رکھا ہے مفامت کی پالیسی ڈاپٹ کر رکھیے اس کو سکسیسولی وہ کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ کریں گے جی ان کو بتا ہے میان صاحب کو کہ انشاءاللہ ابھی ہمارا ادارے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوگا کیونکہ ملک کی سویک جو آپ کو بتا ہے کہ جاری جتنے برانے ملکے وہ واحد ایک میان واشیفی ختم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ختم ہوں گے اور میان واشیف آنے والے وزیر اعظم ہوں گے چوتھی بار وزیر اعظم ہوں گے اور پانچ سال اپنے وہ لگائیں گے پانچ سال پورے کر کے اس عوام کے مسائل حل کریں گے اور اس عوام کو دلدر سے نکالیں گے بتائیے کہ مری میں سیاسی صورتیال کیا ہے آٹھ فروی کالیکشن تھونے جا رہے ہیں کن سیاسی جماعتوں کے مبین آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا نون لیک کا ہوگا دوسرا اس کے مقابلے بی ٹی آئی تو نہ ہونے کے برابر ہے مری میں ان نے کنسٹریکشن چار سالہ عمران خان کے دور میں اتنی کنسٹریکشن کی ہے کہ مری کو راجہ بزار بنا دیا میاں نواز شریف یہ بات کہتا تھا یہ ہل سٹیشن ہے اس کو راجہ بزار نہ بنائے لیکن ان نے پیسے کھائیں کیا ہے تو مری کی ستیانات نکال دیا ابھی یہ نواز شریف آیا ہے پہلے آیا ہے چار دن رہ کے گئے کال پھر آیا ہے پھر آ کے دیکھتا ہے سنتا ہے اب مری کے حالات وہ آئے تو ٹھیک ہو اس کو مری سے پیار ہے مری کو وہی ٹھیک کرے گا لیکن ابھی ان کی حکومت نہیں ہے ان کی آنے سے حالات کیسے ٹھیک ہوگی انشاءاللہ آئے گی 99.9% کی حکومت ہے آپ کو اتنا یقین کیوں ہے بس اس لیے کہ اس کو وہ آیا ہے نہ تو اس لیے آیا ہے کہ وہ ادھر آ کے تو وزیراعظم بنے گا اور انشاءاللہ پاکستان کو ہم تو مری کے رہنے والے ہم کہتے ہیں مری کو ٹھیک کرے ان نے تو اس کو راجہ بزار یہ دیکھیں وہ کہتا تھا شملہ جس طرح اس طرح مری ہونی چاہیے ان نے پیسے کھا کے تو صداقت صاحب نے اور ان ساروں نے تو مری کو تباہ برباد کر کے رکھ دی ہے اچھا آپ کو ویسے جو باکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے بالخصوص معاشی بہران ہے سیاسی ادھم استحقام ہے جس کی قیمت اس ملک اور اس ملک کے عام شہر ہی نہیں چکا ہی ہے آپ سمجھتے ہیں کون سی ایسی جماعت ہے جو وفاقی حکومت کی سطح کی اوپر جس کو جو اقتدار میں آکے اس ملک کے عوام کو اور بالخصوص معاشی بہران کال کر سکتی ہے یہ نون کی حکومت ہے یہ تاجر آدمی ہے اس کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے حکومت بنائی جائے کس طریقے سے حکومت کی معاشی حالات ٹھیکوں کے سارے یہ میاں صاحب کر سکتے ہیں ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے اور انشاءاللہ آئے اور وہ دوبارہ اس کو پاکستان کو اپنی رستے پہ لے کر آئے جب بھی اقتدار میں آتی ہے نواز شیف صاحب کے اداروں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں انہاں ڈھائی سال کے بعد نکال دیا اب اللہ جانے ایک سال کے بعد نکال دیں گے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نواز شیف صاحب کو تجویز تو دیں گے کہ اس مرد وہ لڑائی نہ کریں گے نہیں نہیں کریں گے آپ انہیں تھوڑی سمجھ آگئی ہے انشاءاللہ نہیں کریں گے اور انشاءاللہ نواز شریف ہی وزیر آزم بنے گا یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد مری کے لوگوں سے جانیں گے کہ شاہد خقان آباسی جو مسلمی نون کے مری سے انتہائی مضبوط امیدوار ہمیشہ تصور کیے جاتے رہے ہیں آئندہ الیکشن کے اندر کیا ان کی کوئی تیاری ہے کیا وہ الیکشن لڑیں گے اور اگر لڑیں گے تو کیا واقعی وہ نون لکھی ٹکر پر لڑیں گے مری میں امریکہ سے بھی کچھ سیاہ اس وقت آیا ہوئے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو مری کیسا لگا اور پاکستان کے اور کن مقامات پر وہ گئے انہیں وہ مقامات کیسے لگے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی یقینی طور پر گئے ہوں گے تو ذرا بات کرتے ہیں سدار صاحب کیسا لگا مری آپ کو بہت اچھا لگا ہے جی جو آپ کا پیار آپ کا پاکستان کا جو امام ہے انہوں نے ہم کو بہت زیادہ پیار استقار دیا ہے کیونکہ سب سے پہلے جی بات میں آپ کو پنجابی میں بتا رہا ہوں کہ گرونان کا پادشاہ جی جو یہاں اپنا ننکانا صاحب جی دا پہلا نام تلونڈی صاحب سی گا او دا دوسرا نام ننکانا صاحب ہے اسی ہر سال تقریب کوشش کر دیا کہ ایتھے آکے نت مستک ہوئیے تو ہڈا پیار تے صدقار ہمیشہ سانو مردہ روے آتے ایس کار کیسی جاترہ کر دے ہی باقی ہورستانہ تو بھی سانو جو ساڑے ایس اپنا پاکستان دے صدقار جو محمود ملک جی ہانا انہوں نے بڑا بڑا پیار ہے تو ہڈے سارے ہیں بیران دا پیار ہے سو ایس کر کے سی ایتھے مریدہ جو سٹیشن دیکھن واسطے ہیں بہیران دیکھن واسطے آئے ہیں بہت ہی بڑیہ موسم بہت بڑیہ پیار صدقار ملے ہیں گرونان کا پادشاہ جی دا صدقار ہے کہ اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگو پجا کانو پڑے کون بندے سمجھ ہی مانو تانو پیار کریے تے اوز سنلیش مطاب کسی تھے ہیں جو پاکستان بیران بلنوں اتے تو ہڈے مادمی رہیں سارا اے بیار صدقار مل رہے ہیں اے ہمیشہ سنجاد رہے گئے بلکو ٹھیک سر صاحب تانو کس طرح لگیا مرید اور پاکستان دے ہو کس کس شہر جگے جی مریدے بارے بہت سوڑیاں سے جی پیڑی باری آئے ہیں بہت ودیہ لگیا مرید سے تے پاکستان دے چلتی جہار سر صاحب تانو کمیہ ملتان گئے ہیں پاکستان گئے ہیں لوگوں کو پیار ہے بہت ودیہ ہمیشہ نہیں توڑا پاکستانے بیرانا پیار ساڑے ہرگیاں سے بسدہ ہمیشہ یاد رہے گی اچھا کچھ ہمارے لوگ عالمی سطح کی اوپر پاکستان کا بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے امیج بنانے کوشش کرتے ہیں اب آپ آئے وزٹ کیا آپ نے لوگوں سے ملے انٹریکشن آپ کا ہوا لوگ کیسے لگے اور پاکستان کے بارے میں جس قسم کی غلط باتیں پروپر گھنڈہ کیا جاتے ہیں اس حوالے سے آپ کو کیسا محول لگا اور آپ جو واپس جائیں گے تو کیا ہے کہ یہاں سے پیغام لے کے جائیں گے دیکھو پولیٹیشن تھا اپنے کھیڑ کھیڑ دے نہیں پر جیڑا ببلک دا پیار ہے جو سنے ہیں جاندہ ہو تو بالکل پاپوں جیسے ہیں لوگوں میں بارے جو افوانیاں جاندیاں نے پاکستان سے پہروریزم ہیں یا ہورے ہو جائیں ایکٹیویٹی ہیں پر اکھرے جو اسی ہوا آمدے کے بچے بچے ہیں ہوا آمدہ کیارمندہ بہت بڑی ہے مرتبہ آپ کو پاکستان آنے کا موقع ملا کیا یادیں وہ بستے ہیں آپ کی پاکستان سے میں جی فرس ٹیم آیا میں صرف ایک منٹ ہو لنا ہے کہ ہندوستان دے بچے چیزیں مشہور ہوگیا ساڑے آگرے دا پیٹھا مطرہ دے پیڑے کان پور کے سنترے یہ جیزیں مشہور ہوگیا ہمیں ایک ایڈ کرنی چاہنا ہے کہ جیدی مہمان نمازی صلوک پاکستان پاکستان دے حصے آئی ہے ہمیں بہت مشکور رہا عوام دے اس تو دے گورنمنٹ دے جیسے اللہ انہاں خیال کیتا تھے ہمیں بہت تو خوشکو جاں مانگے اور بڑا پیاس تکار لے کے جاں مانگے اور انہیں تکار ہمیں تھانو بھی دے مانگے سارے عوام پاکستان دے ہوگا تے میری اہمار خواہش ہے تے ماشاءاللہ اسی اس طرح مل دے رہی ہے کیونکہ عوام دے دل بچ کش نہیں ہے گا عوام بڑے پیار نہ مل دے جس طرح پائی صاحب نے کہا یہ صرف اپر نیاں گل لیا عوام تک نہیں ہے گیا سو ماشاءاللہ اسی اس طرح مل دے رہی ہے جی بھی ہے تے خوشی بھی آپ کا تجربہ کیسا رہی پاکستان کی وزٹ کھا آپ نے زیارتوں پہ بھی گئے اور مختل لوگوں سے بھی ملے جی بہت بڑی ہے سو ایسی ہنو آئے تین چار دن ہوگئے ہیں سو کافی ایسی 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 ایسیار چھکے رہے ہیں تاہاں بہت بہت بڑی ہے پیارے لوگوں دا سو فاک دی ترتی ہاڑے دل چواست دی ویسے ہاڑے گروز سے بانا بھی دیکھتی ہیں لوگوں دا بڑا پیار ہے آپ ایچ سو مینو آجی لیڑی ہے ہوتے باک مال ہے آپ کہاں سے تشیف لائی ہیں مری کی وزٹ کے لیے ہم لوگ آسٹریلیا سے آئے ہیں دو دن پہلے اور آج ہم لوگ مری کی وزٹ کے لیے اسلام بات سے آئے ہیں تو کیسا لگا مری آپ کو بہت اچھا راستے میں ہوتلز وغیرہ سب انٹرنیشنل سینڈرڈ کے بہت اچھے لگے بہت خوشی بھی دیکھیں روڈز بہت اچھی بن گئی ہیں اور کوئی مشکل ہمیں سرچ نہیں لگی بہت اچھا لگا بچے بھی کمفیٹوبل تھے اچھا انٹرنیشنل آپ کو ایکسپوئیر ہے آپ ڈیفرنٹ انٹرنیشنلی بھی پوائنٹس کو وزٹ کرتی ہوں گے تو اس لحاظ سے مری کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ فردر کچھ ایڈیشن ہونی چاہیے مجھے تو ایسے پہلے سے کافی اچھے یہاں کے ہوتلز اور صفائی کا انتظام کافی وغیرہ سب بہت اچھا اویلیبلیٹی ہے ہر چیز کی لیکن ظاہر ہے جائیں تو سب یہ کہتے ہیں مری جائیں جہاں پہ لوگ باہر سے آکے وزٹ کریں زیادہ ٹورزم ہو جس وقت پاکستان میں اس وقت یہاں بڑی پروٹیکل بھی گہم گہمی چل رہی ہے آئندہ الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں آٹھ فر وی کالیکشن ہونے تو پاکستان جن مسائل سے گزر ہے آپ کیا توقع کر رہی ہے کہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو آنے والے دنوں میں الیکشن کو ون کر کے پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتی یہ تو سب کو ہی بتا ہے لیکن آپ بھی بتا دیں لیکن ہم لوگ انٹرنیشنل اوورسیز رہتے ہیں اور جب نیوز سنتے ہیں پہلے اور اب کا بہت فرق ہے بتائیں کہ کس علاقے سے آئے ہیں اور کیسا لگ رہے ہیں مری آپ کو جی میں اولیہ کرام کے شہر ملتان شریف سے تشریف لائے ہوں اور فیملی بھی میرے ساتھ ہے میرے دوست سے باپ بھی ساتھ ہے اور ہم نے یہاں آ کر ایسا ہمیں محسوس لگا ایسا محسوس ہمیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ پر تو موجود ہے لیکن یہاں پر کوئی خاص ہی موجود ہے اور یہاں پر صفائی کا بڑا اچھا انظام ہے سیکورٹی کا بڑا اچھا انظام ہے یہاں پر کھانے پینے کا بھی اگر ہم اس کی بات کریں تو کھانے پینے کی بھی بہت ہی اچھے ریٹس ہیں اور کھانا بڑا اچھا اور صفائی والا کھانا ہے جیس طرح مری ہے یہاں پر جن مزید انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے کے ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مختلی سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنا منشور دے کے آئندہ الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہی ہیں کون سیاسی سیاسی جماعت ہے جو اقتدار میں آئے جو نصرہ ملک کے موشے مسائل کول کر سکتی ہے اور ایسے مقامات مری ہے اور بہت سے پوائنٹس ہیں جن کی آپ سمجھتے ہیں ان میں صلاحیت ہے کہ ان کے انفرسٹرکچر کو بہتر بنا سکتے ہیں اور عالمی میار کے مطابق وہاں ڈیویلپنٹ کر سکتے ہیں کس سیاسی جماعت کو آپ اس لیول سے گیج کرتے ہیں دیکھیں جی بات یہ کہ سیاسی جماعتیں تو ساری ہے لیکن اگر اس پوائنٹ آف یوز سے اگر آپ بات کریں گے تو میں تو بلاول بٹو زرداری کو لائک بھی کرتا ہوں میرا پیپلس پارٹی سے تعلق بھی ہے اور بلاول بٹو زرداری چونکہ ینگ بلڈ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی تینک مائنڈ ہے وہ آگے بڑھنے کی ہے لوگوں میں ملنے کی ہے پیار محبت کی ہے سٹیڈی کے طرف سے بھی اور ریفریشمنٹ کی طرف سے بھی آؤٹنگ کے لحاظ سے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلاول بٹو زرداری صاحب اقتدار میں آجاتے ہیں حکومت آجاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں کے مقام کو جتنی بھی سیر گئے ہیں ہمارے پاکستان میں جتنی بھی ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ وہ بہتر اس کو کر پائے گئے کتنی مرتبہ پاکستان آپ کو آنے کا موقع ملا اور کن کن مقامات پر گئے اور کیا سا ایکسپیرینس رہا میں تیسری بار آئی ہیں جی ساری جگہی ننکانہ سائی پہ شابر بھی گئے اسے دو ٹائم اس ورے سے مری آئے گیا بہت ودیاں لگ گیا ہے گیا اسے سلام آباد بھی گئے گیا باقی سارے سانوں کافی جگہ وزٹ کرو دیا جیسے کیے بڑا کان ہے گیا ہوتے بھی آئی سے گے ہر باری سانوں نوانا ماتے پاندیا سارے پاکستان دے پر آنے بہت مل کے دل پھوش ہند آیا اسی بہت خوش ہیاں بہت ہوں بھی اسی سارے جڑے پاکستانی پر آنے اسی بہت چنگی طرح رہندے ہیں کئی سالوں تو سارے انہوں نے پیار ہیں تیتی سال تو سانوں نے پاکستانی فرنڈ سارے جاندے ہیں گیا انہوں نے اسی ہونو بھی ایتھوں فوٹو مووییاں پیج رہے ہیں اب ہی اسی ہیں تھے پہنچ گئے تھے پہنچ گئے جیسے تو آڈہ سارے انہوں نے بہت بہت نواد کرتا سانوں نے ٹائم دیتا سادہ تو اسی انہوں نے پیار کیتا آیا دا پرماتما کرے اسی پیر بھی آئی ہیں اب بتائیے کہ مری کا وزٹ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور سپیشلی جو یہاں کے سہولیات ہیں انہوں نے حوالے سے کچھ مشکلات تو نہیں آپ کو سامنے آئیں سیزن وائز ان کو ریٹ مینج کرنے جائیں مطلب کہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور مطلب کہ سردیوں میں ونٹر میں بہت زیادہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں دیکھیں کوئی انجوائیمنٹ کرنے کے لیے آتا ہے کسی کے پاس ایکسپینسز کرنے ہیں یا نہیں ہیں تو تھوڑا سہولت دینی چاہیے کوئی اتنی دور سے آتا ہے تو تھوڑا انجوائی کرنے کے لیے تھوڑا کوپریٹ تو کرنا جائے ہیں نہیں یہاں کے لوگوں کو مار روڈ تو ہے کیا سوئیتی ہیں مار روڈ کے علاوہ بھی ٹورسٹ کے لیے کچھ چیز اٹریکٹیو کچھ یہاں پہ فردر ڈیویلپ کی جا سکتی جہاں پہ وہ مزید بہتر وقت گزار سکیں جی جی بالکل ہو سکتا بہت کچھ یہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے بہت اچھا انواریمنٹ ہے یہاں کا تو انجوائیمنٹ کے لیے کچھ ایسے پلیزز بنانے چاہیے کس سیاسی جماعت سے آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ ملکوں جو درپیش چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کی وہ صلاحیت رکھتی ہے اس کا جو منشور ہے اس کی جو کوشیں وہ کر رہی ہیں اور ملک کے اندر جو سیاسی استحقام کی ضرورت ہے کون سیاسی جماعت ہے جو سارے چیلنجز پر پورا اتر سکتی ہے جی بہت شکریہ پہلی بات یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت سے نزدیک ترین ہونے کے باوجود مری جو ہے اس کو انٹرنیشنل جو ہے اس کی سیاتی اہمیت جو ہے اس کے حوالے سے دارالحکومت کے قریب ہونے کے باعث نہ صرف یہ سیاتی اعتبار سے بلکہ سیاسی سرگرمیوں کا ہمیشہ سے یہ مرکز رہے اور مری کا حلقہ جو ہے چاہے قومی انتخابات ہوں چاہے بلدیاتی انتخابات ہوں ہر دور میں یہ خصوصی توجہ کا مرکز رہتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ میاں نواز شریف کے ہر دور حکومت میں جو ہے جو دیگر حکمران آئے چاہے وہ عمران خان ہوئے پرویز مشرف ہوئے چاہے پرویز علائی ہوئے جو بھی ہوا مری فوکس رہا ہمیشہ لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ مری کے جو مسائل ہیں بڑے مسائل جو ہیں مری اگرچہ سیات کے اعتبار سے بہت سے کام یہاں پر ہوئے یہاں پر سال بھر چاہے وہ گرمائی سیزن ہو برباری کا موسم ہو یہاں پر ٹورسٹ کا ہر دور میں فلو رہتا ہے اور بڑی تعداد میں لیکن یہاں پر لیکن شہد کا نوازی صاحب یہاں سے کئی مرتبہ منتخب ہوئے وزیراعظم بھی بنے لیکن جو سب سے بڑے کچھ چند بڑے مسائل تھے مری کی وہ حل وہ بھی نہیں کر سکے کیا وجہ اس کی نہ پارکنگ کا مسئلہ حل ہو سکا نہ مری کو پانی کی فراہمی کا مسئلہ حل ہو سکا دیکھیں میان نواز شریف نے اپنے دورے حکومت میں مری میں انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانے کا مری اور مری سے مظفر آباد تک اس کے اعلان کیے گئے جہاں تک بات کیا آپ نے شاہد خاکان عباسی کی بلا شبہ شاہد خاکان عباسی اس حلقے سے متعدد باہر منتخب ہوئے لیکن نواز شریف نے متعدد باہر مری کی تعمیر و ترقی کے لئے بڑے اعلانات میگا پروجیکٹ ان کے اعلان کیے گئے لیکن عملی جامعہ ان کو نہیں پینایا گیا جس میں برملا مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں جس میں شاہد خاکان عباسی کی ادم دلچسپی تھی شاہد خاکان عباسی کو میاں نواز شریف نے پاکستان کا وزیر آزم بنایا جب مری کا نمائندہ ملک کا وزیر آزم ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ باقی نہیں رہنا چاہیے پھر تمام مسائل حال ہو جانے چاہیے لیکن آج بھی جو مایوس ہیں لوگ جو متنفر ہیں اور جس کے لوگوں نے جس کا رد عمل دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں شاہد خاکان عباسی پہلی بار اس سلکے سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مری کے مین مسائل جو ہیں مری کے پارکنگ کا مسائل آج بھی اسی طرح ہیں مری میں ٹورسٹ کو پارکنگ کی سہولت کہیں بھی نہیں ہے مری میں پانی کا مسئلہ آج بھی ہے مری میں تعلیم کے مسائل آج بھی ہیں مری میں یونیورسٹی آگئی گزشتہ دور میں لیکن یونیورسٹی کی اپنی بلڈنگ موجود نہیں یہاں مری میں گیس جو ہے وہ سابق دور میں مری میں سوئی گیس فرام کی گئی لیکن مری کے اکثر دیاد جو ہیں آج بھی سوئی گیس کی سہولت سے محروم ہیں مری کے جتنی بھی قدرتی حسن جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں وہ یہ خوبصورت سر سب جو شادہ پہاڑ ہیں یا درخت ہیں اور ان جنگلات کے بچانے کے لیے واحد حال جو تھا وہ سوئی گیس تاکہ یا جنگلات نہ کٹیں تو اس کو بھی عملی جامعہ ابھی تک جو ہے وہ پوری طرح نہیں پنایا جا سکتا پیڈیم کی سولہ ماہ حکومت رہی شباز شریف صاحب وزیراعظم تھے لیکن اس طرح مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے تو پھر ابھی بھی آپ کی توقع ہے کہ وہ بھی آکے مہنگائی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں روزگار بھی دے سکتے ہیں موشی صورتحال بھی بہتر بنا سکتے ہیں تو ابھی بھی آپ کی ایسی توقع ہیں آپ دیکھیں جس طرح میاں شباز شریف صاحب کو جس طرح حکومت ملی ہے جس مشکل ٹیم میں ملی ہے آپ دیکھیں کہ اس ٹیم پورے پاکستان کا سوشل میڈیا پوری دنیا کا سوشل میڈیا یا میڈیا ہو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان فال کا ہے تو پاکستان اگر اس نیج پہ پہنچ چکا ہے اب سولہ ماہ کے بعد اگر فال نہیں ہو رہا تو صرف وصرف میاں شباز شریف کی وجہ سے اور اور جتنے بھی پارٹی ساتھ وہاں ملی ہیں صرف ہمیں صرف وصرف ہم پاکستان سے مخبت ہیں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد مری کے مکینوں سے پوچھیں گے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے آئندہ انتخابات کے دران بلے کا نشان برقرار رکھنے کی بات کی گئی ہے تو کیا جو بات کی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اگر بلے کا نشان وجود ہو تھا جس کسی بھی ایک انجان شخص کو بھی ٹکٹ دی دی گئی تو وہ اس حلقے سے کامیابی کو یقینی بنائے گا تو کیا مری کے اندر بھی اگر کسی ایسے امیدوار کو ٹکٹ دیے جاتی ہے تو کیا وہ نون لیگ کے کینڈیٹ کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کر سکے گا stay with us مری میں بات کرتے ہیں کہ مری کی جو تاجر اور برادری ہے وہ یہاں پر ان کی سیاسی حوالے سے اور کاروباری حوالے سے ان کی کیا observation ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا ساڑھے تین پونے چار سال میں جب پاکستان ترک انصاف کی گورنمنٹ تھی مری کی کاروباری حالات کیسے رہے اور کس حد تک مری کو بہتر بنانے کے حوالے سے یہاں پر کوئی اقدامات ہوئے جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے آپ کی مری کے مسائلوں جاگر کرنے کی کوشش کی تو میں ٹریڈ یونین کا جنرل سکری راجہ اکمل نواز ہوں ہماری جو گلیستہ ماضی میں جب ترک انصاف کی حکومت تھی تو بڑا برا حال تھا مری کا ایک تو انہوں نے آٹھ ہزار گاڑیوں کی پابندی لگا دی جس سے مری کی سیاد کو بالکل انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا دوسرا لوڈ شیڈنگ یہاں پہ آروج پہ پہنچ گی تیسا کوئی ڈیویلپمنٹ کے جتنے کام تھے میاں نواز شیف کے دور کے وہ بلکل ختم کر دیے گی حتیٰ کہ ہمیں پانی کے کوئی بوند بوند کو ہم ترس رہے تھے اور آج کی جو صورتحال ہے ہم بڑا حب فول ہیں کہ جب سے کیر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے وہ ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو ہے اور مری کی بہت سارے مسائل خاص کر کے جو ہمارا ٹریڈرز کا ایشو ہوتا ہے کہ آٹھ ہزار گاڑیوں کی انہوں نے پپندی لگائی تھی اس سے ہمیں انہوں نے ایکزم کیا لاست ساریو میں اور اس سیزن ہمارا سیزن بھی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا آپ سے جانا چاہوں گا کہتے ہیں کہ صداقتہ والی صاحب نے یہاں پہ یونیورسٹی بنائی مری کو زلے کا درجہ دلوایا اور پی ٹی اے کے ٹائم میں کافی کام ہوئے آپ اتمنے ہیں ان کی کارکردگی سے تو قوم اگر اچھے ہیں تو وہ تو ہیں ٹھیک ہے اگر یونیورسٹی بنائی دی ہے تو ٹھیک ہے یونیورسٹی ایک اچھا قوم ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ اوہرال قوم جو ہے نا اتنا خاص کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے ہمارا جب بھی قوم ہوئے جب بھی ہماری مری میں کچھ ترقیاتی قوم ہوئے تو ہمارے نواز شریف کے دلوایا اچھا مری کو کہتے ہیں ایک بڑا سیحتی مقام ہے ملک بھر سے دنیا بھر سے لوگ آتے لیکن آپ سمجھتے ہیں جو ایک روایتی مری آئے تک موجود ہے اس کو فردر کچھ اس کو اس انگل سے ڈیویلپ کرنا چاہیے جہاں پہ لوگوں کی مزید اٹریکشن ہو سکے اور ٹورسٹ کے لیے کچھ مزید اٹریکشن بھی یہاں پیدا کی جا سکتی ہیں کچھ ایسے آپشنز ہیں آپ کے مائنڈ میں ٹولوزم کے لیے دیکھیں آر ریٹی دیکھیں مری میں دیکھیں ہمارے پاس ٹولوزم بہت پی ٹی ایک امیدوات تو اس وقت تک سامنے نہیں ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا کس جماعت کے ساتھ کانٹے دار مقابلہ ہو سکتے ہیں دیکھیں جو پچھلا ہماری تحریک انصاف کا دور گزرہ اس کے بعد جن لوگوں نے جو پاکستان مسلم لیگ نون سے دور چلے گئے تھے وہ خود بخود واپس آ رہے ہیں اور مری کے ترقی کے لیے جو بھی منصوبے لگے ہیں اور میاں محمد نواز شریف کی حکومت میں لگے ہیں پچھلا جو ساڑے تین چار سال گزرے ہیں مری کا ٹورزم کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے نائل جو ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے گزرے ہیں ان کو کسی چیز کا بھی پتہ نہیں تھا نہ ایک گراؤنڈ ریلٹیز کا پتہ تھا ویسے ایک تقریر کی حد تک تھا بات آپ نے یونیورسٹی کی کی ہے تو ایک یونیورسٹی بننے میں ہمارے دو کالج بھی ختم ہوئے ہیں کوئی نئی بلڈگ نہیں بنائی گی ایک نوٹیفکیشن کی آتا کہ انہوں نے ایک یونیورسٹی کو وہ بنایا ہے جہاں پہ دو کالجز ہیں اب یہاں ہمارے لڑکے پنڈی میں جاتے ہیں پنڈی سے کالج پڑھ کے پھر یونیورسٹی میں یہاں ایڈمیشن لینے کے لیے آتے ہیں تو یہ منصوبہ اچھی چو چیز ہے اب زلے کے والے سے باتیں ہوئی ہیں لیکن گراؤنڈ ریلٹی پہ کسی طرح کا بھی زلے کے والے سے کوئی بھی انہوں نے کوئی بھی نہ کوئی بلڈنگ بنی ہے نہ کوئی یہاں پہ نئے آفیسز بنے ہیں صرف ایک نوٹیفکیشن کیا تک زلے کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے ہے الیکشن لڑنے کا یا وہ آزاد لڑیں گے یا کسی اور جماعت کے ساتھ وہ جا کے ٹکٹ حاصل کرنے کوشش کریں گے ان کی پوزیشن کیا ہے یہاں پر جی اسلام علیکم جی دیکھیں جی کوئی مستقل اطلاع تو ابھی تک ہے نہیں شاید صاحب کے جیسی جو ٹارک شوز میں آج تک وہ کہتے رہے ہیں کہ میں بھی ایسا ہو کہ وہ آگے الیکشن نہ لڑے یا آزاد ملوار لڑے لیکن ہم چاہتے تو یہ تھے کہ شاید صاحب جو ہے وہ پی ایم ایلین میں رہے اور پی ایم ایلین کے ٹکٹ سے کانٹیس کرے ہم صاحب کی عزت ہیں اور ہم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ ہم صاحب جتنے بھی یہاں پر مستقلی کی ورکرز ہیں وہ شیر کے نشان پر وورٹ دے گئے تو ہمیں ابھی بھی ہماری فوشی تو یہ ہی ہے کہ شاید صاحب جو ہے وہ جو پانی کی فراہمی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا ہمیں بھی کئی سال گزر گئے یہاں پر مختلف مقامات کے پر آہ پائپ موجود ہیں لیکن اس کی کنیکٹیوٹی کر کے پانی کے مسئلہ حل نہیں کیا گیا چون جو اس جانب توجہ نہیں دی گئے دیکھیں یہ تو آپ کو اس کے لوگ بتا سکتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہوئی تھی کہ جہاں سے پانی کے لائے جا رہا تھا وہ کارس بہت زیادہ پڑھ رہی تھی اور اس کارس کے بعد جب آپ مری مپاہین لے کر آئیں تو ظاہر ہے اس کا جو بل تھا وہ یہاں کی عوام شاید جو تاجر برادری ہے یا جو لوگ ہیں وہ نہ بر سکتے ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ مری کی سیاست پر مقامی سیاست پر قومی سیاست پر بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے آئندہ الیکشن کی حوالے سے آجی بلکل یہاں پر جو سکتے ہیں پہلے بھی جو آپ کو بتایا جس طرح دوستوں نے باقی کہ یہاں پہ جب ہی الیکشن ہوئے یہاں پہ نونڈی گمشہ کامیاب ہوتی رہی لیکن جو بشتہ الیکشن تھے اس میں کامیاب نہیں ہوئی جس کے بعد مری کو بہت نقصان پہنچا اور یہاں پر جو جو سیادھ کو فروغ ملا ہوا تھا وہ کسی حد تک کام ہوا اس کے علاوہ جو یہاں کے بہت سے منصوبے تھے وہ کھٹائی میں پڑ گئے اس کے بعد وہ منصوبے کمپلیٹ نہیں ہوئے یہاں پہ گو کے ایک یونیورسٹی بنائی گئی ہے جو بہت بڑا کام تھا لیکن جب تک اس کی زمین نہیں ہوگی اس کی بلڈنگ نہیں بنے گی اس میں میرا خیال ہے کہ اس کا یونیورسٹی کا ایسا کوئی فائدہ نہیں کہ جب آپ کے کالیج کے بچے بھی ڈسٹرپ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اور اس کے علاوہ جو یہاں پر بچے یہاں سے ابھی پھر وہی اعلی بات ہے کہ اسلام آباد جاتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے یہاں پہ اگر مشن نہیں دی تو بڑا یہ جب تک کہ یہاں پہ اس کی بلڈنگ پوری کمپلیٹ تیار نہیں ہوگی اس وقت تک کہ ہاں پر یونیورسٹی کا کوئی فائدہ نہیں آپ سے جاننا چاہوں گا پاکستان کو جن معاشی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے کس جماعت کی کپیسٹی ہے کہ وہ ان ملک کو ان مسائل سے نکال سکتی ہے اور ملک میں ایک سیاسی استحکام لاسکتی ہے میرے سے آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ دوہزار تیرہ میں بھی ملک بہت مشکل آلات میں جب میاں محمد نواز شریف کو یہ اقتدار ملا وہ قبیل باہر رہ کے واپس آئے تو انہوں نے اس ملک کو سمالا اس ملک میں لوڈ شیٹنگ بڑے روج پہ تھی یقین جانے بچوں کا سکول گھر میں پڑنا ٹویشن پڑنا بڑے مسائل بن گئے تھے بیس بیس گھنٹے لائٹ جا رہی تھی یہاں پہ اور اللہ کی مہربانی سے وہ دہشت گھر دی وہ لوڈ شیٹنگ اور بہت سارے معاملات میاں محمد نواز شریف نے حال کیے اور پھر تیرہ سے ان کو پوری طرح کام بھی نہیں کرنے دیا چودہ میں درنا آ گیا پھر سترہ میں ان کی حکومت ختم ہوگی ایک سال کے لیے شاید خطانہ باشتہ اب آگے تو مکمل طریقے سے ان کو کام نہیں کرنے دیا پھر بھی انہوں نے بہت کام کیے اور اٹھارہ کے بعد چار سال جو کچھ ہوا آپ کے سامنے میرے سامنے ساری قوم کے سامنے ہیں یہاں سب لوگ نون کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نون کو وارڈ دیں گے نون کی میدوار کو وارڈ دیں گے جس نے بھی یہاں سے کنٹسٹ کیا لیکن ہم دیکھتے کہ جو نون کی پی ڈی ایم کے دور کے اندر حکومت تھی جو نون نے اس کو لیڈ کیا بطور پرائم میسٹر مہنگائی میں بڑا اضافہ ہوا بہت سے جگہوں میں لوگ بڑا کریٹسائز کرتے ہیں تو لیکن ابھی بھی مری کے لوگ کی نون سے توقعات اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ لوگ اتنی مضبوطی کے ساتھ اپنے جماعت کے ساتھ سل وہ ان کی امیدیں وابست ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وجہ سے ان کے ساتھ منسلک ہیں کہ مری میں جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں یا مری ڈیویلیپنٹ ہوئی ہے تو وہ نون لیگ کے دور میں ہوئی ہے اور اس میں ایک میں آپ کو بتاؤں کہ مری میں تقریباً گیس ویلیج میں پانچ چکی ہے ابھی بھی لیکن چار سال سے گیس کے کنیکشن پر پر بندی لگی ہوئی ہے فنکشنل ہیں لیکن کنیکشن نہیں ہونے نہ ہونے کی وجہ سے ابھی یہ جنگلات وغیرہ کٹے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں لکڑی کی ضرورت ہے ہم نے درخت کٹنے ہیں لیکن اس کی نسبت ہمارے گہوں میں مختلف علاقوں میں گیس لائن فنکشنل ہو چکی ہے پانچ پانچ چھے چھے کنیکشن ہوئے ہوئے ہیں لیکن وہ پبندی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے ایک تو یہ حسن خراب ہو رہا ہے دوسرا پچھلے جو دور حکومت تھا میں ماظر کے ساتھ کہوں گا کہ مری کے اندر جتنی بھی یہ کنسٹرکشن ہوئی ہے تین چار سال میں ہوئی ہے کیونکہ یہ بھی ایک مری کے حسن کو خراب کرنے کی مترادف ہے ایک اچھا پلان ہونا چاہیے دو سٹوری تین سٹوری پھر جو سٹوری بناتے ہیں ان کے یہ بھی بانڈ ہونا چاہیے کہ جتنی آپ سٹوری بناتے ہیں اس کے کپسٹی ہو دیئے اس کی پارکنگ بھی بنائیں لوگ سڑکوں پر جو ہے نا پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے زلیل ہے یہ آپ کے سامنے جو پروجیکٹ نظر آ رہا ہے یہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ تھا یہاں سے تقریبا ہمارے چھتیس خندان جو انا متاثر ہوئے ہیں ابھی تک وہ بھی دوبارہ یہاں پہ باہر نہیں ہو سکے نہ تو پارکنگ پلازا بنا ہے نہ مارکیڈ بنی ہے لیکن جو چھتیس خندان تھے وہ بے گیر ہو گئے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں یوت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گی اور جو یوت کا ووٹ بینک ہے وہ بڑا منفرد ہے اور وہ لوگ اب کارکردگی کی بنیاد کی اوپر ٹریک ریکارڈ کو مدد نظر رکھتے ہیں ووٹ کاسٹ کریں گے تو آپ مری سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مری کی یوت آنے والے الیکشن کے اندر کس قسم کا اس کا رجحان ہوگا کس جماعت کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہوگا اور بلخص اس آپ کا مری سے تقریبا جتنے بھی نجوان ہیں ان کا جو زیادہ تر جو روجان ہے وہ طریقہ انصاف کی طرف ہے اور یوت مری کی اکثر آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر جو یہاں پرولیشن ہے وہ یوت ہی ہے زیادہ تر روجان جو پی ٹی آئی کی طرف ہے لیکن یہاں ابھی جو مسلم نیون کی طرف سے نواز شریف کا جو الیکشن لڑنے کا جو فیصلہ ہے اس کے لیے مری کے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا فیصلہ کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور اس کی نواز شریف کو جو چوز کرنے کی ایک بیسک وجہ جو یہ ہے کہ نواز شریف نے اس کا ماضی کا دور آیا اس میں انہوں نے جتنے بھی میکا پروڈیکٹ ہیں ان کا صرف اعلان کیا ہے اس کا کوئی عملی جامعہ نہیں بنایا گیا تو ابھی لوگ اس امید کے ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں کہ کیا پتا جو انہوں نے جو وہ اعلانات کیے تھے شاید وہ ان کو عملی جامعہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جب کچھ لوگوں کے اندر یہ تاثرات ہیں کہ جب پی ڈی ایم کی گورمنٹ تھی اس وقت نون لیگ کے جو وزیراعظم تھے شباشی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے مہنگائی بڑھی بروزگاری میں اضاف ہوا تو لوگوں میں کچھ غم و غصہ ہے تو آپ سمجھتے کہ آندہ الیکشن میں مری کے اندر کوئی کوئی ایسی ریفلیکشن آ سکتی ہے کہ کچھ لوگ مخالف عمیدوار کو اس وجہ سے وارڈ کاسٹ کریں کہ نون لیگ کا عمیدوار نون لیگ کا جو وزیراعظم تھے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے بلکل یہ بات درست ہے کہ پی ڈی ایم کی جو سولہ مارکی حکومت اس میں شدید تری مہنگائی اور آپ کو بتا ہے کہ مری یہ ایک ٹورس پلیس ہے اس کا جو جتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں روزگار یہ ایک ٹورس کے ساتھ ہوتا ہے اور مہنگائی کے دوران یہ بلکل فلاپ ہو کے رہ گیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آنے والے الیکشن پر نون لیگ کی سیاست پر بہت بڑا فرق بڑے گا ناظرین ہم ہر ساتھ موجود ہیں زہیر احمد عباسی جو کہ یہاں پر سوشل میڈیا ایکٹیویس تصور کیا جاتے ہیں وہ بہت ایکٹیوی مختلف سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں اور اپنی مقامی زبان میں کرتے ہیں جس کے جسے لوگ ان کو بڑا لائک کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر سیاسی حوالے سے کیا گہمہ گہمی ہے کیا ٹرینڈ ہے مجھے بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ بڑے مقبول ہیں تو کیا سیاسی ٹرینڈ ہے یہاں پر مری کے اندر بالخصوص قوم اسمبلی کے حلقے کے والے سے یہاں پہ جو آج سے جو زیادہ خبر چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب مری سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر رہے ہیں تو اگر ایسے ہوا تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب کا بہت ہی ایک خوبصورت یہ پائنڈ آف یو اگر وہ مری کو عزت بخشیں گے تو الیکشن ان کے حاک میں جائے گا اور یہاں پہ جو ہے وہ پچھلی دفعہ جو ہے صداکت علی بیش صاحب پی ٹی آئی سے جیتے تھے شاید خاکانہ بیش صاحب مسلسل یہاں سے پانچ مرتبہ سے زاہد وہ قوم اسمبلی کا میمبر رہے ہیں اس دفعہ وہ سیاست سے کنارہ اختیار کی ہوئے ہیں تو ایسے صورتحال میں اگر نواز شریف صاحب بزاحت خود الیکشن کے لیے آتے ہیں مری سے تو میرے خیال میں ان کے جیت کے لیے کوئی پرابلم ناظرین مری جی سے مسلم ایک نون کا گھر تصور کیا جاتا ہے یہاں کے عوام آئندہ الیکشن کے حوالے سے تیار دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے کچھ گلے شکوے بھی ہیں کہ مسلم ایک نون نے ماضی میں بہت سے منصوبہ کے علانات کیے لیکن ان کی توقعوں کے مطاوق وہ منصوبے مکمل نہیں ہوئے بالخصوص جب شاید کا قرآن عباسی یہاں سے منتخب ہوئے وزیراعظم پاکستان بھی بنے لیکن یہاں پر جو بڑے منصوبے تھے جو یہاں کے لوگ جن مسائل کا سامنا رہتا ہے وہ حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے دوسری جانب ہم پاکستان طریقہ انصاف کی بات کریں تو جس صورتحال کا سامنا ہے ان کا گراؤنڈ میں کوئی امید وار دکھائی نہیں دیتا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم ایک نون کے قائد نواز شیف کے مری میں مسلسل موجودگی کی وجہ سے ایک سیاسی سرکرمیت تو بہت زیادہ یہاں پر ہو رہی ہیں اور لوگ کافی زیادہ موبلائز بھی ہو چکے ہیں اور لوگوں کا زیادہ تر اپینین یہی ہے کہ آئندہ الیکشن کے اندر مسلم ایک نون جس بھی امید وار کو یہاں سے ٹکٹ دے گی وہ مری کے یہاں سے قوم اسمبلی کے نشیط پر کام آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جن مسائل کا سامنے ہے مری کے عوام کو اور بالخصوص یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایک سہتی مقام ہے ملک بھر سے اور بنویل مل سے بھی لوگ یہاں پر رہتے ہیں لیکن یہاں پر پارکنگ سمیت پانی کے ساتھ اور بہت سے مسائلیں لیکن اب توقع یہی کر رہے ہیں کہ مسلم ایک نون آئندہ الیکشن کے بعد مری کو جن مسائل کا سامنے ہے ان کو حل کرنے کے اندر اپنا بہترین قدار ادا کر سکے گی ناظرین مجھے دیجئے اجازت آپ سے ہوگی آئندہ دفتے پھر ملاقات اللہ حافظ